پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ میری نیرنگ جو جائمالہ ہے وہ ہو چکی تھی میں نے اس ویڈیوز میں آپ کو جائمالہ تک ہی شیئر کیا تھا کچھ ڈانس وغیرہ بھی شیئر کیا تھا اس کے بعد جو کھانا پینا تھا وہ لگو رہا تھا وہ میں نے شوٹ نہیں کیا تھا سو میں نے نہیں شیئر کیا تھا اور بیٹ میں پھر رات میں بارش بھی ہو گی تھی جس کی وجہ سے زیادہ کچھ کرنی پائی تھی میں اور یہاں پہ دکھ جب رو رہا تھا بہت میں اوپر لے کے جا رہی تھی اسی ٹائم کی کلپ ہے یہ تو اسی وہاں پہ ایک چھوٹا سا مندری جیسا بنا ہوگا تھا جگہ کھالی سی تھی تو یہاں پہ میں نے دکھس کو بٹھایا تو اسے بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی خوش ہو رہا تھا اندر سے اس میں لائٹ تھی تو بہت ہی پیاری پیاری پکس بھی ہیں جو میں نے کلک کی ہیں اور انسٹرگرام پہ شیئر کی ہیں تو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ ضرور فالو کر لیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بھات پہنانا اور دلہن کی مانگ بھرائی یہ ساری چیزیں شیئر کروں گی تو یہاں پہ آگئے ہیں منڈپ جہاں پہ رکھا گیا ہے منڈپ کے نیچے جو بھی کارکرام ہوتے ہیں وہ سارے میں آج آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو پوری رات یہ کارکرام چلتے ہیں اور ہم لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور جو ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ تو سو جاتے ہیں بہت ہم گھر کے سبھی لوگ بہت پوری طریقے سے جاگتے ہی ہیں ہم لوگ کو نہیں سونا ہوتا ہے کیونکہ کارکرام جو ہوتے ہیں ہمارے اسی ٹائم سارے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں منڈپ کے نیچے یہاں پہ بھی بھات چڑھایا جا رہا ہے یہ جو میری مامی سازوما ہے وہ میری جٹھانی کو بھات پنا رہی ہے اس کے بعد میں نے بھی بھات پینا تھا اور جو بھات ہوتا ہے وہ ماما کے ہاں سے جرور آتا ہے تو لڑکی کے ماما کے ہاں سے آیا ہے اور میں جب بھات پینا رہی تھی تب کلپ بنانے والا کوئی تھا نہیں تو وہ چھوٹ گئی ہے اور یہاں پہ ساری دیدیا لوگ اپنی آنکھوں پہ تھوڑا بہت ہاتھ لگا کر اسمائل کرتے ہوئے کیمرے کو دیکھنے لگی یہ ہے خوز پتی دی یہ ہے پریتی دی دی یہ ویڈیو میں اب آپ کو کافی نظر آئیں گے پہلے نہیں نظر آئی تھی ویڈیوز میں بکوز ان کے تبیت ہوئی ٹھیک نہیں تھی بٹ اب وہ کافی بیٹر فیل کر رہی ہے اور پھر وہ اچھے سے سمائل بھی کر رہی ہے اور پیچھے جو بیٹھی ہوئے ہیں وہ میری دیدی ہیں یعنی ماما کی لڑکی لیکن سسرال پچھے سے میری مامی سانس لگتی ہیں سو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ رسطے ایک رسطے سے جڑ کے دوسرا رسطہ کتنی چلدی بدل جاتا ہے اور یہاں پہ میری ممی ہے جو کی بھات جو پہنا جا رہا ہے وہ سارے کارکرم کمپلیٹ کر رہی ہیں دیرے دیرے سب کو پیسے دے رہی ہیں اور یہ جو ہیں میرے ماما سسول جی ہیں اور مامی ساسو مکھڑی ہے یہاں پہ میں بیٹھی ہوں وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیمرہ کس کو دے رکھا ہے اور یہاں میرے جیٹ جی جیٹھانی جی بیٹھی ہوئے ہیں اور پیچھے میری ایک نرند کھڑی ہوئی ہیں جو کی ان کی بھی سادھی بھیل بارہ میں ہوئی ہے سامنے میرے ساسو جی بیٹھے ہوئے ہیں تو میری فیملی ہے وہ جاگ رہی ہے اور پوری راہ جاگ کر سارے جو کارکرم ہوتے ہیں منڈپ کے نیچے وہ پورے ہوں گے اور پھر پھر ہوں گے جو بھی ہوتے ہیں سارے ساری چیزیں ہوں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ نین جو ہے وہ دوسر کو نین آنے نہ لگے تو اس پر جاگ رہے کے لئے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لے آنے بیٹھ سوٹ ہے یہ سب چیزیں کھا لیں گے تھوڑی دن میں چلتا رہے رات نہ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہی ہے کچھ ہسی مزاگ بھی چل رہے تھے دین اس کے بعد دولن ہے وہ آگئی ہے اب دولن پہ کپڑا رکھ کر چاروں طرف باندھا جاتا ہے دورا جس کو کلاوہ بولتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن بھات پنانا ہی بولتے ہیں اس کو ساری جو دی دیا ہے وہ چار کونے پکڑیں گی یعنی چار دی دیا لوگ اس کے بعد اس میں کلاوہ لپیٹا جائے گا چاروں طرف اور اس کے بعد ان کو پیسے ملتے ہیں آپ کو انجوائے کیجئے دیکھئے پیچ پیچ میں میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتی رہوں گی بتاتی رہوں گی موسیقی 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 پوری ہونے کے بعد جو کلاوہ جو دھاگا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے بٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو پوجا میں رکھ لیا جاتا ہے موسیقی 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 اور نیہا دیدی کی بالوں کی لٹ ان دونوں پر پانی ڈالا جائے گا اور اس کے بعد نکلا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس کو مامی اور ماما وہ پیتے ہیں تو وہ پییں گے یہ جو پانی ہوتا ہے جو مامی اور ماما جو لیتے ہیں یہ بھاگوالوں کو ملتے ہیں جو بھانجی کے لٹکا جو پانی پیتے ہیں سو ہر سب کی جگہ کی الگ الگ دیتے ہوتی ہیں آپ لوگ کیا کچھ اور ہوتی ہوں گی سو میرے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن میرے یہاں جیسے بھی وہ ساری گیدی ایدان ٹھیک گریواد میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہسی بھی ہوتی ہے خوافی اسمائل سب کے چہرے پہ رہتی ہے تھوڑا سا دلہن میں مسکرہ لیتی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہو جائے گی جب اس کے بعد باری آتی ہے دلے کی آنے کی موسیقی بے موسیقی بیا موسیقی بگیر موسیقی بگیر پنڈی جی منڈپ کے آنگے چوب بنائیں گے جو بھی سامگری کی ضرورت ہوتی ہے وہ پنڈی جی مانگتے رہتے ہیں ہم لوگ نکال کے دیتے رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جالون سے آئے ہیں اور پنڈی جی کو لے کر ہی آئے ہیں اور سارا سامان ایک بڑے سے بقسے میں پیک کر کے لائے ہیں جو جی جی وہ مانگتے رہتے ہیں پوجہ میں لگتے رہتے ہیں وہ ہم لوگ نکال کے دیتے رہتے ہیں تو ایک ایک چیز نکال کے دیتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے آواز ہے وہ ڈالی نہیں ہے جو ریال آواز ہے اس کی وہ کافی سور ہو رہا ہے کافی کچھ کچھ کہہ رہا ہے کچھ کچھ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا اور ہمارے جو جالون کی بھاسا ہے یعنی بھندیل گھنڈی وہ تو آپ تھوڑا کم ہی سمجھ پائیں گے اس وجہ سے تھوڑا سا مکس میچ ہو جائے گا تو میں نے وہ آواز نہیں ڈالی ہے ورنہ تو آپ لوگ تو کافی انتجار کرتے ہو کہ میں ویڈیو میں ریال آواز ڈالوں سامنے میری جوتی دیدی بیٹھی ہوئی ہے اللی گھڑ والی اور ایک میری سبسکرائیور ہے بہت ہی پیاری سی ان کو مجھ سے سکھایت ہو گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اجمیر تک آئے اور ہم سے ملے نہیں ہمیں بتایا نہیں سوڑ جس ٹائم میں آئی تھی اس جنہوں نے مجھے کومنٹ کیا ہے میں ان کو انفارمز ضرور کروں گی اور کوشش کروں گی جتنی میرے اجمیر کے سبسکرائیور ہیں مجھے واج کرتے ہیں میں ان سے ملوں سو یہاں پر میری موزی ساسوما نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اتنی جگہ کو ساف کر دیا ہے ایک لی جب بھی چھوک بنایا جاتا ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا گھر کچھے ہوتے تھے تو گھر کے گھوبر سے اتنی جگہ کو لیٹ دیتے تھے اور اب گھر تو پکے ہیں تو اتنی جگہ کو پانی سے تھوڑا سا ساف کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ گیہوں کے آٹے سے بنائی جاتی ہے چھوک آپ دیکھنا کتنا خوبصورت سا چھوک بنائیں گے پندی جی رنگ ویرنگا سا بہت ہی پیارا لگتا ہے موسیقی 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 اسے نیچی کے طرف گرانا ہے اور انہی پہر رکھ کر اس چوکی پہ بیٹھ جانا ہے اور اب پنڈی جی کریں گی اپنی ویدیاں سٹارٹ اور کچھ منتر بغیرہ جو بھی ان کے آگمن یعنی یہ جو دھولے راجہ ہیں آئے ہیں ان کے آگمن پہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب چیزیں ہوں گی اور پاپا جی کو بھی بٹھایا گیا ہے اور لڑکے کے پتا جی بھی آکے بیٹھیں گے اور پوری ویدھان سے سارے دھولے راجہ کے پاپا جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ویڈ گرہ کا کرتا پہنے اور جو بھی ویدیدھان ہو رہے ہیں اس میں کچھ دچھڑا رنگے والی جو بھی ہوتا ہے وہ چڑھائیں گے اور کلس جو یہ کلس رکھا ہوا ہے اس کا پوزن ہوگے ہوگا تو یہاں پہ میرے جو پاپا جی ہیں وہ اور دھولے راجہ ہیں وہ دھولوں لوگ پنڈی جی کے کہنے پہ اچھا ڈال رہے ہیں اس پہ اور یہاں پہ پوری ویدیدھان سے جو سادھی ہے وہ پوری کی جاری ہے اور ساتھی ساتھ اب باری آتی ہے دھولہن کی مانگ بڑھنے کی ہمارے ہاں ریواز ہے کہ دھولہن کی جو مانگ ہے وہ سب سے پہلے دھولہن کی بہن بھڑتی ہے تو دھولہن کی بہن بھڑتی ہے یعنی جو ہماری چوٹی ناند ہے ان میریٹ ان میریٹ ناند ہی بھڑتی ہے تو یہاں پہ نکریدی ہیں جو مانگ بھڑ رہی ہے اور ان کو مانگ بھڑ رہی ہے اور ان کو مانگ بھڑ رہی کا سگن ملا تھا آپ رسوچے ہوگے اس طریقے سے کہاں دیکھ رہی ہے تو کیمرمن ہے جیسے جیسے وہ کیمرمن بول رہا ہے اس طریقے سے رہا ہوتی ہے اس طرف دیکھ رہی ہے سو گئی کہ آس کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں بھات یعنی پہنا آون اور جو کی منڈب کے گیت ہوتے وہ مانگ بھڑ رہی ہے دھولے کا آگمن یہ سب چیزیں شیئر کی ہیں اور آنگے جو اسے کہتے ہیں کنیا دان وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انتجار جلو کرنا پسند آیا ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو با بائی